سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دل اداسہ ہو کر رہ گیا مسجد اقصہ قبلہ اول کے امام صاحب الشیخ اکرمہ سبری نے خطرناک راز پاش کیے ہیں جس میں بعض الفاظ لکھنے والے ترجمہ نے ترجمہ ہی نہیں کیا اس نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور مصطفیٰ کمال عطا ترک کے درمیان اسلام دشمنی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے بیت اللہ حرم پاک کے اہد سے پھرنے والی آل سعود کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے اب اس کو کسی متفقہ ایسے شخص کی سپورٹ کر دینا چاہیے جو اچھے طور پر اس کی خدمت کر سکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرم خالی ہو چکا ہے حج تقریباً معتل ہے مقامات مقدسہ پر جانے والے دس ہزار ریال جرمانہ اور عمرہ ان پر بند ہو جائے گا لیکن سینما ہالز فل فلم فیسٹیول کی تیاریاں جاری کرونا کے دوران بیس نئے سینما کھل گئے میٹا سینما کے مطابق چالیس ہفتوں میں تیہتر ملین ڈالر کے سینما ٹکٹس فروت ہونے کا ریکارڈ قیم ہوا دو ہزار بیس میں پوری دنیا کے فلمی سنت زبو حالی کا شکار رہی لیکن سرزمین مکہ پر اسے اروج ملتا رہا گزشتہ ماہ جدہ میں پندرہ دن کے وقفے سے دو بڑے میوزیکل کنسرٹ ہوئے جن میں سعودی مرد و خواتین بغیر کسی قسم کے ایسو پیس کے ناچ گانے میں بلکل مصروف رہے اور ملے جلے رہے پروگرام میں شریک ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط رہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اکھٹے ہو کر فٹبال کا میچ دیکھ سکتے ہیں حرم شریف میں نہیں آ سکتے سعودی حکومت بتائے کون سی ویکسین لگائی ہے ان لوگوں نے جو وہاں پر موجود ہیں تمام مسلمان اس کو لگانے کے لئے تیار ہو جائیں گے تمام مسلمان ممالک مل کر حج عمرہ کھلوائیں خانے کعبہ مدینہ منورہ آل سعود کی جاگیر نہیں ہے لوگ حج کو بھولتے جا رہے ہیں موزی کرونا سے پہلے لوگ سال بھر حج اور عمرہ کی باتوں اور کوششوں میں مصروف رہتے تھے عیام حج میں لوگوں کا شوک بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا جو جاتا تھا وہ تو خوش ہوتا ہی تھا اور جو نہیں جا سکتا تھا وہ دعائیں کرتا تھا کہ کاش میں حرم پاک میں پہنچ جاؤں کرونا کی آر میں پرنس ایم بی ایس کا غلط اور غلط غلیظ فیصلہ عالم اسلام رفتہ رفتہ قبول کرتا جا رہا ہے سعودی عرب کے اس فیصلے کے خلاف دنیا کے کسی بھی حصے میں احتجاج بلند نہیں ہو رہا ہم یہ نہیں کہتے کہ کرونا نہیں ہے یا ویکسین ضروری نہیں ہے لیکن جب یورپ اور امریکہ میں کھیل کے میدانوں میں عوام کا حجوم دیکھتے ہیں دوسری طرف سعودی عرب اور امارات میں کاروباری تفریحی اور انٹرٹینمنٹ والے مقامات پر وہی پرانی سرگرمیاں وہی رون کے وہی نظارے وہی چہل پہل نظر آتے ہیں تو حریمین کی بے بسی اور بے کسی پر رونا آتا ہے روایت کا مفہوم ہے کہ خان کعبہ بنانے کے بعد جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو وہی آئی کہ اب اعلان کرو تو آپ نے تاجب سے فرمایا کہ اس سہرہ میں میری آواز دنیا تک کیسے پہنچے گی تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ صرف اعلان کیجئے اور آواز پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے سعودی حکام تک بظاہر ہماری آواز تو نہیں پہنچ سکتی لیکن ہم اب آپس میں ہی اس بات کو کریں کہ ہماری آواز کسی طریقے سے پہنچ جائے اور وہ لوگ اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور ہو جائیں ورنہ تو اللہ کرے کہ حرم پاک کی جو خدمت ہے یہ کسی اور عاشق رسول کے پاس چلی جائے اور وہ اس خدمت کو سر انجام دے ہر طرح جو ہے وہ ملہ لگا ہوا ہے لیکن کوئی عمرہ کرنے نہیں جا سکتا عمرہ کرنے جائیں گے تو اس کے لئے ایسو پیس کا خیال رکھا جائے گا وہاں پہ کچھ لوگ ہی جا سکیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس طرح تو ہمیں کافی یہ لگ رہا ہے کہ عطا ترک جو تھا وہ تو واقع غدار تھا لیکن یہ محمد بن سلمان اس کے بارے میں اب کا حق کیا کہا جا سکتا ہے جس طرح کہ یہ کام کر رہا ہے یہ اچھے کام تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوبارہ سے حرم پاک کی وہی رون کے وہی مسلمانوں کا آنا جانا جاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ظاہرین میں شمار کرے کہ ہم بھی خانے کعبہ کا تواف کر سکیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور دوسروں تک اس ویڈیو کو لازمی پہنچا دیں تاکہ انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہو سکے اور سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ